مریم نواز کا آج بھی جارہانہ انداز کہتی ہیں نواز شریف نے کہا تھا تم حکومت نہیں چلا سکتے آج نواز شریف سچے ثابت ہو گئے گرفتاری سے لیگی شیر نہیں ڈرتے نون لیگ کے شیر تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے حکومت کا نواز شریف کا پاسپورٹ منصوخ کرنے کا اعلان شیخ رشید بولے سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منصوخ ہوگا یہ سب چوری بچانے کے لیے کٹھے ہوئے پیپلز فارٹی سینٹ اور زمنی الیکشن لڑے گی سابق وزیر دفاع خواجہ عاصف کا ایک روزہ رہداری ریمان عدالتی حکم پر نیپ کی ٹیم خواجہ عاصف کو لے کر لاہور پہنچ گئی لیگر احنما کہتے ہیں کہ رفتاری کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے اب بہت کیس چلیں گے نیپ کا قانون اب ایسا ہی رہے گا نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے نیپ کا وانین پی ٹی آئی نے نہیں بنائے شاید خواجہ عاصف نیپ کو مطمئن نہ کر سکے شامی متکریشی کا ردی عمل مابر آوان کہتے ہیں اکامہ لینے پر تنخواہ بینک ٹو بینک ملتی ہے فارن بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ملتی ہے شبلی فراس بولے ان لوگوں نے لوٹ مار کا پیسہ باہر بھیجا نون لی کے ارکانے سملی مرتضی جاوید عباسی اور محمد سجاد آوان کی سپیکر اصد کیسے سے ملاقات دون ارکان نے اسطیفوں کو جالی قرار دے دیا کہا اسطیفے پارٹی قیادت کو بھیجے سپیکر کو بھی ارسال نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومت اور پیڈیم سے ناراض کہا اپوزیشن اتحاد اور پی ٹائی کی پالیسز میں کوئی فرق نہیں پیڈیم جماعتیں ڈائیلوگ کریں کہ الیکشن کیسے شفاف ہوں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی متحرک سعید غنی، تاج حیدر، بکار مہدی کا امکیم کے مرکز بہادر آباد کا دورہ متحدہ رہنماؤں سے مذاکرات فیصل سبزواری بولے مردم شماری شہریوں کو قبول نہیں حکومت نے پھر بجلی بم گرا دیا نیپرا نے بجلی کی قیمت ایک روپے چھے پیسے ایفی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی سارفین پر آٹھ ہرہ پچاس کروڑ کا بوچ پڑے گا نئے سال پر مہنگائی کے تحفے کی تیاری یکم جنوری سے پیٹرول دو روپے چیانمے پیسے حاج پی ڈیزل دین روپے بارہ پیسے فیلیچر مہنگا ہونے کا خطشہ وزارت خزانہ کل نئے قیمتوں کا اعلان کرے گی چیف جسٹس پاکستان کنٹانمنٹ بورڈ پر برہم کسیر المنزلہ امارتوں کے حوالے سے ایک ماہ میں ریپورٹ طلب کنٹانمنٹ بورڈ میں امارتوں کے جنگل بنا دیا گئے کس قانون کے تحت امارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں آپ کی نا کے نیچے ہو رہا ہے یہ سب نیول سوسائیٹی کس کھاتے میں بنا لی گئی آپ سمجھتے ہیں کیا پاکستان میں کوئی قانون نہیں آپ کو کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا رہی چیف جسٹس کے رمان بڑی عدالت کے بڑے احکامات سپریم کورٹ کا کٹنے ہلپارک سے غیر قانونی تعمیرات سندھ میں سرکاری زمینوں پر قبضے ختم کرانے کا حکم روائل پارک ریزیڈنسی گرا کر پارک بنانے اور فرار مالکان کا شاپنگ وال منصوبہ فوری تہبین ملینے کا بھی حکم جم خانہ میں بھی تعمیرات کے کیس میں حکم افتنائی برقرار شہرہ اقایدین پر درخت لگانے کی ہدای پاکستان میں کرونا سے مزید پچپن افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں اکیس سو پچپن افراد میں وائرس کی تصدیق کرونا پشاور میں ایک اور لیڈی ڈاکٹر کی جان لے گیا خیبر پختون خواہ میں شہیڈ ڈاکٹرز کی تعداد چالیس ہو گئے سوین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ نیول چیف ایڈرال محمد امجد خان نیازی نے فائرنگ کا مشاہدہ کیا کہتے ہیں بحریہ ملکی سرحدوں اور بحریہ ساسوں کے حفاظت کے لئے تیار ہے جیرہ خازی خان چڑیا گھر کے اکلوتے شیر کو سردی لگ گئی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر بیمار بچے شیر کی حالت دیکھ کر اداس کمیشنر کا نوٹس چوبیس کنجن ایک وارے ریپورٹ طلب کرتی